دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خار نے تو جب اس کی حکومت دسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن آف پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے علاق تلی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالسیز مسلط کرنا شروع ہوئی اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیج میں نے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں ان کی خواہش سے بنتی ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے یہ توا ہو جائے گا ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق تعرف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سیویلین جرنیل ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا اور جس قسم کے حالات ہیں مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخ اور اپنی پرانی جائدادیں گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد عظم کے پاکستان آئے تھے اور میں پشتر سالوں میں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس میں پیدا کیا تھا اور جس کے تصور کے ساتھ قائد عظم نے برسغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار خودمختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا کیونکہ نائنٹین فورٹی سکس میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں اکثر کو نہیں معلوم کہ نائنٹین فورٹی سکس میں ایک عبوری حکومت بنی تھی انگریزوں نے بنائی تھی اس میں پندت نیرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر نائنٹین فورٹی سکس میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی یہ صرف ایک کلچرلی اٹانومس انٹیٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈیا نوشن کے کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف چار بڑی طاقتیں ہوں گی گریٹ پاورز اس نے کہا تھا پہلی امریکہ دوسری روس اور تیسری چین جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن نیرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی راست نہیں رہے گا اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے ہندوستان تیزی سے گریٹ پاورز کے طور پر اپنی منزل کی طرح پڑھ رہا ہے اور ہم کیا ہیں ہم جو نیرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹانومس انٹیٹی ہوگی بس کوئی اس کے سوورین انڈیپینڈنس نہیں ہوگی آزاد نہیں ہوگا نیرو نے ہی کچھ بھی دیکیا انڈیا نے کچھ نہیں کیا انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سیچویشن ہے آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آگئے ہیں جو بھٹوک نسل کے تھے وہ زرداری ہے بھٹوک آ جاتا ہے زندہ ہے اور دوسری طرف شریف خاندان ہے انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لی ہیں ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں تو آج وہ جو نیرو کی جو پشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے پاکستان ایک صرف ایتھنک یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی ایٹانومس انٹریٹی کے طور پر بن گیا ہے ہماری جو سوورن انڈیپینڈنسی وہ امریکہ کے حوالے کر دی ہے انہوں نے اب وقت آگیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے کوئی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ یہ اس چور کو پاکستان کا رولر ہونا چاہیے اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے اور وہ ہے انتخابات فری اور فیر الیکشنز وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا تو آپ لوگ سب سے میں آپ کے تصوت سے پاکستانی عوام کو اپیل کرتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے میں پہلے بھٹو تھا آج یہ سیاستدان ہیں یہ برابر برباد کر رہے ہیں یکے بعد دیگرے جوڈیشری پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے ایک ٹیٹر بنا دیا ہے ٹھیک ہے رہی گی ان اداروں کو ان کا جو تقریم ہے ان کی کوئی تحریم ہے اور جو ان کی عزت ہے وہ رسٹور کرنی ہے فوج پاکستان کی فوج بڑی دنیا میں تسلیم شدہ فوج ہے اس کو پاکستانی عوام نے ہمیشہ پچھتر سالوں سے سپورٹ کیا ہے اور ابھی بھی کریں گے ہم انشاءاللہ کیونکہ فوج اسی طرح قائم ہے صرف یہ ایک آدھوی جب آ جائے وہ غلط فیصلے کر کے تو چھے لاکھ سات لاکھ فوجیوں کے نام پر جب غلط فیصلے کرے تو ایسے لوگوں کا ہمیں علاج آئندہ کے لیے کر رہا ہوگا اسی طرح جوڈی شریف اور جو باقی رہا یہ جو ہے کیا پارلمنٹ یہ سب ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے صرف ایک انتخابات کا طریقہ ہے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیوی سے ریٹائرڈ وائس ایڈمیرل ہوں 43 years of service کے بعد ریٹائر ہوا اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک قانون کی حکمیت کانسٹیٹویشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور جو حالات اس وقت پاکستان کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں وہ انتہائی شریفندگی کے باعث ہیں تو ہمیں سب کو کوشش کر کے کانسٹیٹویشن کے پیچھے کھڑا ہونے چاہیے اور قانون کی حکمیت ہونی چاہیے ہم نے ساری زندگی فوج کی نیوی کی سروس کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ملک کے لیے جان جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے بہت بہت شکریہ نام سر بتائی گا وائس ایڈبرل خاور علی میں سب کے نام آپ لوگوں سے خوشش کر دیں گے اسلام علیکم میرا نام ایر کمڈو میں پاکستان ایفوس کر رہی ہوں میں پاکستان ایفوس کے ریٹائر آسن ہوں ایر کمڈو خالی چیوہ میں ایفوس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ویٹرنز آف پاکستان جو کہ ہماری آگنیزیشن ہے جو کہ ریٹائر آرمی ایر فوس نیوی کے جتنے آفسد ہیں ان کی ہماری ایک آگنیزیشن ہے اور میرے سینئر حضرات نے جو کچھ کہنا تک کہہ دیا میں نے بھی کوئی چونتی سال ایر فوس کے اندر گزار کے فائٹر فائلٹ کا کام کیا ہے مگر اب ریٹائر ہو کے ہمیں بھی وہی ہے کہ ایک قوم کو اُبھارنا ہے ہم سب کو مل کے اس ملک کو صدارنا ہے جو بدنامی ہو رہی ہے فوج کی اسی کے اندر ایر فوس اور نیوی بھی سب کہتے ہیں کہ آرنٹ فورسز میں آرہے ہیں یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں مگر بات یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس ملک کو واپس اس کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ آج سے کوئی سال پہلے چل رہے تھے سو اس ملک کے لیے ہم سب کو بھار نکلنا ہے اور اب جب دروت پڑے گی کیونکہ اب جو چھ سات لاکھ ایر فوس ہے یا مل ملا کے ایر فوس نیوی ملا کے جو ساڑھے آٹھ نو لاکھ لوگ ہیں وہ بائیس کروڑ لوگوں پتنی کچھ کر سکتے ہیں سو ایر فوس اور نیوی کے جتنے میرے کولیگز ہیں سارے اسی اپینین کے ہیں جو ریٹائیڈ بھی ہیں سرونگ بھی ہیں کہ بھئی ہمیں اس ملک کے خاطر کروانی دینی پڑے گی اس ملک کو واپس صحیح راستے پر چلانا پڑے گا جو کچھ پچھلے سال میں ایک ہوا ہے یہ بلکل پاکستان کی خیر فوائی کے لیے نہیں ہے بہت بچے ایر کموڈور خالد چیما یہ ایک چیز جو جنرل علی کولی صاحب کے زین میں تھی میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مشرف کے خلاف مومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم لائیرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج بھی جب ملک اس حالت میں پہنچ گیا ہے اور اس وقت جو جوڈیشری کے اوپر دباؤ ہے اور جوڈیشری کے اوپر جس طرح کی کرٹسیزم ہو رہی ہے اور جو لائیرز کمینٹی ان کے سپورٹ میں باہر نکل رہی ہے تو ہم بھی اس چیز کا آدھا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس مومنٹ میں لائیرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سپورٹ آف دی جوڈیشری آف پاکستان ایک اہم بات ہے کمر جویز باجوا ہے جن کی چار سال پہلے بے انتہا تاریفیں کی جاتی تھی اور انہوں نے اکرانہ نے بھی ایڈویٹ کیا کہ ہمیں لانے والے وہ ہیں اور جب حکومت ختم ہوئی اب آپ کے سامنے جس طرح بیان بدلے جا جائے ہیں کہ امریکہ نے سازج کی حسن نکلی نے کی اب فلانے نے کی یا فلانے نے کی تو اب کمر جویز باجوا برا ہے آپ کی نظر میں یہ دیکھیں جی میری بات سنیں یہ آپ کو کس نے کہایا کہ ہم باجوا کی تعریف کرتے ہیں یا باجوا تھا یہاں ہماری باجوا سے باجوا سے ڈائریک میٹنگ ہوئی ہے ہم نے ڈائریک ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے ہم نے ڈائریکلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازج کی بات کرتے ہیں ہم نے جینرل باجوا سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکیا کی ہسری کیسے اس نے عیوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے ہم نے باجوا سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں مگر باجوا کا جواب یہ تھا کہ امریکا کو کرٹسائز لیکن سب آپ آپ سب لوگ سینئر گئے ہیں اور آپ پاکسان کو سر کر چکے ہیں آپ کا برین کیا کہتا ہے کہ اس سب کس مسائل میں ہم گھر چکے ہیں اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کا باہد اور آخر طریقہ دیکھیں ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت فری این فیر ایلیکٹ کریں ایک بات وہ ایک شیر ہے جنہیں حکیر سمجھ کے بجھا دیا تو انہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جزاک اللہ جزاک اللہ سپریم کورٹ آئین اور کائمون کی بالا جفتری قائم کرنے جا رہی ہے آپ اداروں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے ساتھ تابون کریں ہم نے پہلے بھی کہہ دیئے تھا جی کہ ہم سپریم کورٹ اور وکلا جو سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تحریک کریں گے ہم اس میں مکمل طور پر شامل ہوں گے